بڑوانی سے باون گایا تھا کہ سڑک کی حالت کافی خراب ہے سڑک کی حالت اتنی خراب ہو چکی کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ سڑک گڑے میں یا گڑک سڑے میں تو جس طرح سے حالت ہو رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گڑے میں سڑک ہی ہیں سڑک پر گڑے بہت پرابلم سو رہی ہے لوگوں کو یہاں سے نکلنے میں پریشانیوں کا سامنا ہوتا ہے لیکن ابھی تک اس کو جو ہے درست نہیں کروایا گیا ہے ان کو ریٹرن میں لیٹر بھی ہم نے دیا ہے بڑوانی پیڈوٹی سے ہم نے سمپر کے کیا تھا ان کو رائٹنگ میں ٹرس کے لیٹر پیٹ میں ہم نے لکھ کی دیا تھا دیویدن کیا تھا کہ پورے ہندوستان سے یہاں پر لوگ آ رہے ہیں اور پورے ہندوستان بھی روڈ بہت اچھا لیکن بڑوانی ٹو باؤن کی جا کہ بیچ میں بہت خراب ہو رہا ہے کرپیا اس کو ٹھیک کر دے ریپیر کر دے یا نیا بنا دے تو ان لوگوں نے ہم سے یہ بولا موقع میں لکھت میں تو دیا نہیں انہوں نے کہا کہ یہ روڈ ہماری نہیں ہے یہ ایم پی آر ڈی سی کے انترکت آتی ہے آپ ان سے سمپر کریں ہم نے ان سے بھی سمپر کیا ایم پی آر ڈی سی کے عدیکاریوں سے بات کی تو وہ یہ تک بھی ہے اس کو ہم لوگ ابھی ٹھیک نہیں کر سکتے ہیں ہمارے پاس بجٹ نہیں ہے اور ہم لوگ ابھی کچھ کر نہیں پائیں گے ہمارا بھی نیویدن ہے رساسن سے میں بھی نیویدن کرنا چاہتا ہوں کہ پورے ہندوستان سے لوگ آتے ہیں ان کو کوئی کسٹ نہیں ہوتا لیکن یہ سات کلومیٹر کے ٹوکڑے میں جب وہ مدبردیس کے سات کلومیٹر کے ٹوکڑے میں پرویس کرتے ہیں تو یہ اتنا بیڈ ایمپریسن لے کے جاتے ہیں اور اس سے مدبردیس ساسن کی بھی بدنامی ہوتی ہے سموازاتہ جلاور خان جوچ گئے ہیں جلاور اتنی بیکار یہ سڑک ہو رہی ہے میں آخر کیوں نہیں اسے ٹھیک کیا جارا سر وہاں پہ بتایا گیا ہے آسواس کے لوگوں نے کئی بار شکایتیں بھی کیے اور جو ہے تو بڑھوانی سے باؤنگجہ آٹھ کلومیٹر دور ہیں اور ساتھ میں جو ہے ایک نانی بڑھوانی ہے وہاں بھی پولیا وغیرہ کریک ہے اور اس کی شکایت کئی بار گرامینوں نے بھی کی ہے اور وہاں کے جو آنے جانے والوں نے بھی کی ہے لیکن پی ڈبلو ڈی کسی طرح کا کوئی مطلب دیان نہیں دے رہی ہے اور کیونکہ یہاں پر شردھالوں کو بھی پریشانی ہوتی ہے جس طرح سے یہاں پہ گاڑیاں نکل رہی ہیں درشن کرنے لوگ جاتے ہیں شردھالوں تو جانا لگے رہتا ہے یہ سمجھیں کہ شکڑوں لوگ دن بڑھ میں آتے جاتے ہیں کہ وہ ایک بہت سانے سماج کے ان جاتی کے لوگ بھی گھومنے کے حساب سے جاتے ہیں کہ جو پاڑی ایریا ہے اور باون گزائی کے مورپی ہے وہ ایک اتحاسی ہے جی بلکل بہت بہت شکریہ تمام باتشت کے لیے جی بہت شکریہ